بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکو ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ اسے شیئر کروں گی سپرنگ رول کی ریسپی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں پریویس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ سموسا پٹی اور رول پٹی جو ہے نا وہ شیئر کی تھی ریسپی تو اسی رول پٹی کو استعمال کرتے ہوئے ہم یہ سپرنگ رول بنائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بہت آسان ریسپی ہے پلیز پورا باج کریے گے اس کو تو یہاں پہ اکڑ اور اس کو ہلکا سے ہم نے فرائی کرنا ہے جب اس میں خوشبو آنے لگے گی تو یہاں پہ میں نے ایک کپ کے قریب لے لیا گاجر کل باریک باریک میں نے اس کو کارٹ لیا ہے اور یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی نہیں ہے گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس لیے میں سب سے پہلے اس میں آ رہی ہوں تھوڑا سا اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہی ہامیں میں اسے شملا مرز ایڈ کر دوں گے شملا مرز یہ بھی باریک کٹ ہویا اور ایک کپ کے قریب ہے ہم نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک سارگی میں بلکہ ہم نے برس ہوجائی بھائی three اسے آیاب میں بن دیل black پیمز سارہ ch Ohio can our milk border چاہی کا جمچ sim audi اور اس کے ساتھ ڈیڑھ ہی چائے کا چمچ کالی میشے میں نے اس میں اٹھ کر دینی ہے اور اس کے ساتھ ہی دو سے تین کھانے کے چمچ سویا سوس اور چلی سوس یہ بھی میں اٹھ کر دوں گی اور نمک مرچو ہے یہاں میں میں درمیانہ سا ہی رکھا ہے بہت تیز نہیں رکھا آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا تو آدھے سیکنڈ دکھ ہم نے اس کو پکانا ہے بہت زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا بلکہ سبزیاں بلکہ کرنچی کرنچی ہوں گی کم اس کو اتار لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے اور دوسری طرف ایک کھانے کا چمچ میدہ اور تھوڑا سا پانی ریال کے میں نے ایک لیسی بنا کے رکھ لیا نہیں ہے جو کہ آگے چل گے ہمارے کام آئے گی تو یہاں پہ سبزیاں جو تھی یہ بھی ہماری تھنڈی ہو چکی ہیں ایک باول میں میں نے نکال دیا اس کو تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں رول بنانے کے لیے تو سموسہ پٹی سوری یہ میں نے نکال دیا میں نے فریج میں رکھی ہوئی تھی تو اگر فریز ہو جائے تو تھوڑی دیر آپ پہلے نکال کے تو اس کو تک نرم ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کورنرز جو ہے نا یہاں پہ میں نے جو آرٹے کی لئی بنا کے رکھی تھی وہ ہم نے پہلے لگا دی ہے اور اس کے بعد اس میں فیلنگ اس میں رکھ لینی ہے جتنی آپ نے فیلنگ کم زیادہ رکھنی ہے تو اس طریقے سے آپ نے رکھ کے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے دو طریقوں سے میں آپ کو رول بنانا دکھاؤں گی یہاں میں سب سے بہلے اس کے جو دونوں سائیڈیں یہ ہم نے فیلنگ کے اوپر رکھ لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے جو پچھلا اس کا کورنر ہے اس کو اٹھا کے تو دونوں سائیڈوں کے اوپر رکھ کے تو اس کو رول کی شیف دے لیں گے اس طریقے سے ہمارا رول جو ہے یہ بن کے تیار ہو جائے گا اور آرٹے کی جو لئی ہے وہ آپ پہلے سے لگا دی جائے گا اور اس طریقے سے آپ کا جو رول ہے وہ آسانی سے بن جائے گا تو اس کی سائیڈ بھی آپ نے چیک کر لینی ہے تو یہاں پہ ایک رول بن چکا ہے اور دوسری جو طریقہ ہے وہ یہاں پہ ہم نے فیلنگ درمیان میں ڈال کے تو اس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے پھر اس کے بعد جو کورنرز ہیں اس کے اوپر رکھ لینے اور اس کے بعد جو مکسچر ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کو لگا کے تو اس طریقے سے فولڈ کر دینا ہے اور رول کی شیپ دے لینی ہے اس طریقے سے بھی آپ کا رول بن کے تیار ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے سارے رولز ہو ہیں وہ بنا لی ہیں اگر آپ نے یہاں پہ ان کو فریز کرنا ہے تو اسی سٹیج پہ آپ کسی بھی زی بلوگ بیگ میں ڈال کے تو فریز کر سکتے ہیں دو سے تین مہینے آرام سے آپ کو چل جائیں گے لیکن میں نے ان کو فرائی کرنا ہے اور فرائی کرتے ٹائم ایک چیز کا آپ نے یہاں رکھنا ہے آپ کا جو آئل ہے وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بلکہ درمیانہ سا گرم ہونا چاہیے یہاں پہ میں ایک ایک کر کے تو رولز میں ایڈ کرتی جاؤں گی اور یہ آپ اس کا ٹمپریچر کو دیکھ سکتے ہیں بلکل ہلکا ہلکا سے یہ فرائی ہونا شروع ہوا ہے اگر بہت زیادہ تیل آپ کا گرم ہوا فوراں آپ ڈال دیں گے تو باہر سے کلر آ جائے گا لیکن اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور وہ بعد میں بہت زیادہ نرم پڑ جاتے ہیں رول بلکل بھی اچھے نہیں بنتے تو اس طریقے سے آپ نے رول درمیانے سے ٹمپریچر میں ڈال کے ان کو کلر آنے تک چار سے پانہ منٹر تک فرائی کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے رول جو ہیں یہ ماشاء اللہ سے مزی کی تیار ہو چکے ہیں اور ان کو میں نے ایک سرونگ پلیٹ میں نکال لی ہے اور بہت ہی مزے کے ایک رسپی ہیں باہر سے اندر سے بہت اچھا ٹیسٹ ان کا آ رہا ہے تو اس کو آپ کیچپ یا پھر چلی گارلک سوچ کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان کو بنا کے تو فریز کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ انشاء اللہ اللہ یہ رمضان سپیشل ریسی پی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو اس کو اب بنا کے فریز کر لیں اور آگے انشاء اللہ اللہ آپ رمضان میں ان کو انجوائے کریں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسی پی جو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیس اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا اور اگر میرے چانل پر فرش ٹائم آئے ہیں تو اس کو پلیس سبکرائب ضرور کریے گا اور ساتھ لگی بیل کو ضرور پریس کریے گا تاکہ تمام ویڈیو کی جو نوٹفیکشن ہیں وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے ہیں تو ملتے ہیں پر کسی اور نئی و ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ